اللہ نے کتنی خوبصورت مثال بیان فرمایا فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑے نہایتی گہریوں اور اس کی شاخِ آسمان تک پہنچیوں اور توتی اکلاک اللہین بیزن ربیہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا ہے ہر بیڑے پھل دیں دا ایک قدی کوئی سیکٹ بھی نہیں گزرے پھل نہ دے میں ایک قدی بھی نہیں گزرے جی ابو عبیدہ بن جرانو حضور نے امین الامت فرمایا نا امین الامت ہے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرانو ابو عبیدہ بن جرانو جدو حضور نے کلمہ پڑھا اس ویڑے بھی انہیں پھل دیتا جدو پہو دی گردن کٹ کے کنوں نپ کے حضور کو پہو دی سر لے آئے پھل اس ویڑے بھی دیتا ہاں پھل اس ویڑے بھی دیتا جدو رسول اللہ نے اعداد قربان کر دیتے میدانِ عوضج حضور نے اونہ پتھر ماریا حضور نے لوئے دی ٹوپی پائی ہوئی سی خود مبارک فتح مکہ والے دن صحابہ کہتے ہیں حضور نے ایتھ تک اتاریا امامہ شریف ایتھ اتنا اتنی دیر صحابی آ گیا انہوں نے کہا حضور ابن ختل جڑا ہو تو قابد غلاف نہ لپٹ گیا حضور ادھا امامہ اتاریا سی اس دو بعد پھر حضور نے نئے کپڑے پاک پھر حضور داخل ہوئے مکہ میں او دن پھر حضور نے چاشتی نماز پڑی حضرت امی آنی رکھا مولا علی کی ہمشیرہ چچا زاد اتھے حضور نے نماز پڑی وہ فرمایا ایتھے تک حضور امامہ چکیا تو صحابی آ گیا انہوں نے کہا حضور تسی فرما ہے اپنے ختل نو قتل کر دے ہو اتھے قابد غلاف نہ جا کے لپٹ گیا حضور نے ایتھے یہ امامہ نا رکھا تھے نا اتھا کیتا ایتھے روک کے حضور نے فرمایا اپنے ختل ہو اس کو قتل کر دے حضور نے لوئے دی ٹوپی پائی ہوئی سے کیوں جی اونا بٹا مار دیتا رسول اللہ میدانے ہو دیتا او جنیاں کڑیاں سن لوئے دیتا او آپ جس میں مبارک ناڑ اے ساڑے وستے سی اتھے گل ہو رہے سارے اے ساڑ تعلیم امت وستے سارا کچھ حضور نے فرمایا تو آڑی دنیا حضور نے فرمایا تو خبِ بھئے الیہ دنیا کم حضور نے فرمایا تو آڑی دنیا میں جو میرے لیے یہ چیز خوشبو معبوب بنا دی گئی نماز میرے لیے تو آڑی دنیا لینا مانا ہے حضور دیے دنیا نہیں حضور دیے شانہ وراع الورا حضور دیے شانہ وراع الورا درمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ہی ہما یک نازاز و قاتعوس یا تجلی یا تجلی یا تیوز ظاہر اشی جلوہے دل فروز باطنش از آر فان پن ہاں ہنوز حضور دی شان وراؤل ورائے حضور دی شان وراؤل ورائے حضور دی بات جاتو آوے تا پھر گل مک گئی حضرت خالد بن ولیدنو رومی سپاہ سلار کن لگاو خالد اوہ یارہ دسو تے صحیح تو آڑے نبی دی شان کی سی آپ نے فرمایا ٹائم کوئی نہیں دوسرے صحیح انہوں نے کہا نہیں نہیں تسی دسو میں صحیح اللہ کوئی کچھ نہ چاہنا نہ دن ویخ دے ہو نہ رات ویخ دے ہو نہ لشکر ویخ دے ہو نہ دریا ویخ دے ہو نہ سمندر ویخ دے ہو نہ ہتھیار ویخ دے ہو اور دسو آہ یارہ جس نبی دا تسی ایک واری دیدار کر کے اہم لگے پھر دے ہو جناب والے ہانا اندازج انہوں نے دی شان کیسی آپ نے فرمایا سن المرسل علا قدر المرسل فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بند کر رہا ہے میں اس واسطے وضاعتا کر دا ہوں کہ ساڑے لوگ انہوں سمجھ ہے کوئی نہیں کار پاکاں رہا کیا ساز خود مگی جتو بڑے دیا گلہ ہوں تو پھر آپ نے تو کسے گلدہ کیاس نہیں بس اے تھے تاکو حضور دی مبارک کو لوئے دیا جڑیاں کڑیاں سن اوہ تھوڑ دیا جسم دے نار اگیرے ہو گئی ہیں اوہ انجو تارن تے میرے آکنوں تکلیف ہوئے بظاہر انہیں سارے جانتیاں تکلیفاں ہونا دی وجہ تو ختم ہوئنیاں حضرت عدی کے اکبر اگیا آئے انہوں کہے ہیں میں داندنار زور لاکے پیچھے بہت بار کٹا ابو عبیدہ بن جرہ آگئے انہوں نے کہا جناب ہمیشہ ہی سبقت لے جانتے ہیں کوئی سانو خدمت کرنگا کوئی ساڑھے بھی خدمت کرنگا انہوں نے کہا اے میں زور لانا ہے ابو عبیدہ بن جرہ نے زور لایا داندھ ٹوٹ گئے سامنے آگئے خون جاری اے ایک نکل گئے دوسرے پاس زور لایا سامنے آگئے داندھ ٹوٹی گئے انہوں نے پھر بڑے ہاں کی داندھو ہمار نے تامی پھل دیں دا داندھو زور کے قربان کر دیتے جانتے بہن وڈہ پھل دیں دا پھل دی محضمت برا دے کہ پھر ادھنا بڑی عظمت بات جان دی صحابہ کہنے فکانا ابو عبیدہ من احسن الناس حتما ویسے سامنے آگئے داندھو نا اے بندے دا مو ہمیں ڈوڑی جائے لگ دا پجابی ڈوڑی جائے اے بڑا عجیب ہی لگ دا ہاں دلکل اے بندے سامنے آگئے داندھو نا آگئے صحابہ کہنے آگئے دین ابو عبیدہ بن جرہ داندھو اے تے اتنے سونے نئے لگ دے جد حضور تے قربان کی تے تے اور سونے ہو گئے اور تُو آیا نا در تے کیوں بد نصیبہ اسی اے در لے جانے کم کیوں جی اور تُو آیا نا در تے کیوں بد نصیبہ اور ہزارہ رناوں میں چرنگے دے محمد داندھو نا آگئے دنھو نا آگئے دنھو اور سونے ہو جائے کیوں جی جد داندھو اے تے اس ویڑے بھی اسلام پھل دیتا جد داندھو نا آئے تے اس ویڑے بھی دیتا اسی حضور تے شاہ نے بیان کری دے پتہ نہیں ہے نا کوئی سمجھ نہیں ہا دی جد حضور زہری دنیا تشریف لے گئے نا تے صحابہ نا جد حضور دی یاد ستان دی یہی نا تے ابو عبیدہ بن جرہ دے گھر چلے جاندے سا اور کہن سن یار ذرا ہس کے تے بکھا جد ابو عبیدہ بن جرہ ہس دے سن پھر اونا دے داندھو اے کوئی نہیں پھر اونا نا حضور دی و میدانے او دارہ منظر یا ہو صحابہ تے زندگی ہیں جن گزاری ہیں اور تون آیا نہ درتے کیوں پتے نصیبہ ہس یہ گل کرنا ہے تو تون مڑ کے بڑھنا جسو جی صحابہ کس طرح کرنا تے پھر کہنے نہیں نا دا اور کام ہی کوئی نہیں اور میں کہا تون پڑھے آ روٹیاں واسدے تون پڑھے آ علم روٹیاں واسدے ابو عبیدہ بن جرہاوی حضور کو پڑھے آ کہ نہیں پڑھے آ اینا تہینج پڑھے آ کہ حضور کو حضور دا صحابہ صفحہ دا مدرسہ سی اتنے فرمادے ہیں میں نے بعض دفعہ ایک دفعہ اتنی بھائی ڈاٹی بھوکھ لگی کہ میں دوپیر دے ٹائم بار نکڑ دیا تو میں صدیق اکبر آئے تو میں انہوں کو مسکینہ نو روٹی کھوان دے بارے عیب دے دیئی ہے حضور دوالا تامل مسکین اے بھائی میں انہوں کو پچھا بھائی یہ تہ تفسیر کے ہوئے صدیق اکبر نے سمجھا بھائی میں انہوں تہ بھوکھ لگی انہوں نے تفسیر بھیان کر کے چلے گئے پھر حضرت عمر آئے میں انہوں کو پچھا دی مسکینہ نو ٹکر کھوان دی آیا تے دی تفسیر کے ہوئے انہوں نے تفسیر کر کے چلے گئے میں نو لگی ہوئے اسی بھوکھ میں میرے آتھ پکڑا ہوں تے گھر لے جاں گھوٹی کھوان کہیں جن اتنی دیر پھر رسول اللہ بارتشنی اور تو آیا میں در تے کیون پا تے نصیبہ کیون دی اتنی دیر حضور کہیں جن حضور نے مسکرہ کے فرمایا یا باہرہ پیارنات ویسے تب ابو رہرہ نے فرمایا یا باہرہ فرمایا ابو رہرہ ادھرہ کہیں جن میں چلا گیا حضور میں نے اپنے گھر لے گیا گھر پچھا کاشانہ اکدس کچھ دیش ہے کھانا لی تو آواز آئی بھی کچھ بھی نہیں ایک پیالہ ددھ ہے کہیں جن حضور نے منوالیا کہیں جن میں پھر بڑا خوش ہویا ہے حضور میں نے فرمان کے پیو کہیں جن میں نے حضور نے فرمایا سارے اور ستر جڑے طالب اللہ منہ صحابی صوفہ انہیں سارے نو بلا کے لیا کہیں جن میں کیا بھوک میں نے حضور لگی دل لیتے میں ٹرپیا بھو حضور نے فرمایا جائے کہیں میرا دل کبھی بھو حضور میں نے ہی پلا دے کہیں جن میں سارے نو ساد کے لیا آیا کہیں جن پھر میں کیا حضور میں نے پہلے فرمایا کہیں تسی پیو میں نے حضور نے فرمایا ابو حریرہ اٹھ کے سارے انہوں پلاو کہاں دن فرمایا ایک انہوں پلاو دوسرے انہوں پلاو ستر انہوں پلاو کے فرمایا ہونٹ تسی پیو کہاں دن حضور نے میں نے فرمایا فر پیو پھر تیسری فرمایا فر پیو کہاں دن فرمایا کہاں دن حضور ہونٹ ہونٹ بلکل ہتھے تھے مدناب نکو نکو ہو گئے پھر آخر تھے حضور نے خود پیتا آلہ حضرت بریلوی پھر بولے تھے فرمایا کیوں جنابِ بو حریرہ اور کیسا تھا وہ جامِ شیر کیوں جنابِ بو حریرہ اور کیسا تھا وہ جامِ شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو بھر گیا میں گل جیڑی کرن لگا وہ حضور کو پڑھا کہ پڑھے ہوئی اس آلہ تھے فرما دن میں بھوک دی آلہ تھے کہ مسئل نبی شریف دے دروازے ہوتے ڈیر پانوس کہ صحابہ میری گردن پیر رکھ دیسن بہ انہوں مرگی ہے فرمایا میں مرگی نہیں سی ہو دی میں بھوک دی مجھے دو بعد ایک پھر جب رسول اللہ ظاہر ہی دنیا تشریف لے گا ملازمت کیڑی کی تھی ویسے تا گورنر بھی بڑھے نا باہرہ ہم دے ملازمت کیڑی کی تھی اللہ سنو جی سامنے کہیں دے اور گلہ کوئی نہیں آنیا میں کہا سنو جی ابو رہ رہا تسی دسو تسی گڑی روز تقریر کرنے ہو آپ صویرے نا جب صبح کر دے دین پاک دے چورائیں دے ایک دن اس چوک دے کھڑے ہو جائے صویرے چوک دے کھڑے ہو جاندے سے جیڑا بھی آج نبی بندہ آندا سی رسول اللہ دی جارت کی تھی جو کہہ دن نہ کی تھی فرمایا دیں تو آٹنا کام کوئی نہیں تسی جاؤ جیڑا کہہ دن نہیں کی تھی انہا کہا اس ہی کی تھی جنا انہا کہا اس ہی نہیں کی تھی فرمایا اس ہی کی تھی انہا کہا پھر کیویا کیا فرمایا حضور کے چیرہ انور ایسے تھا حضور کے عبرو ایسے تھے حضور کے دندان مبارک ایسے تھے لب آئے مبارک ایسے تھے آپ کے رخصار ایسے تھے حضور مسکراتے ایسے تھے حضور چلتے ایسے تھے پھر آخر تھے فرمایا دیں سان میرے ماں باپ آپ تھے قربان امن نہ ہوجہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی کیوں جی کیڑی معیشہ تو تھے درست کر رہے سویر اٹھ کے حضور دیا شانہ دستے سان اے ہی آپ دی ڈیوٹی سی اے ہی چورامج کھڑے ہو کے اے تھے کہہ دیں جی یہ جلسہ نہیں ہو سکتا کیوں جی میں قبول عیرت چورائج حضور تو مرتے کہ جی نہیں کہہ سوی روز چورائج کھڑے ہو جاندے اے تھے مجمع لہا لیندے پتہ نہیں ملک کا جو ٹریفک خراب ہو جاتی ہے آجی روزانہ حضورت عبور عیرہ کام کی کرنے لبید یا رسول اللہ یہی کام کرنے